باقی کسی سے بھی ہار جائیں بھارت سے نہ ہاریں خیر یہ تو پوری پاکستانی قومی کہتی ہوتی ہے کہ کسی سے بھی ہار جائیں بھارت سے نہ ہاریں نسیم شاہ جو ہے he got very emotional بلکہ ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ got very emotional during this match اور even جو انڈین کیپٹن ہے روید شرما انہوں نے پیٹ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان کو یقین ہی نہیں ہے کہ پاکستان بھارت کو ہرا سکتا ہے ہم تو انڈیا کو سپورٹ کرنے آجا کو جیب کیا ڈڑے ہوئے سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے پلیٹ بھارت جو ہے اس کی ایک وقت میں یہ حالت ہوگی تھی کہ پاکستان کے جیتنے کے امکانات 92% تھے اور انڈیا کے جو جیتنے کے امکانات تھے وہ صرف 8% تھے میں ورات کولی کا ایک انٹریو دیکھ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے لیے فٹنس ایک پوری سائنس ہے ان کے لیے فٹنس جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بس مرضی سے آج یہ ہو گیا آج وہ گیا اس کے لیے وہ ملی سیکنڈز تک گن رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی رننگ بال تک کتنی ہے اور اب یہ دنیا کی ہر ٹیم سے ہار رہی ہے اور ڈڑی ہوئی ہے سیمی ہوئی ہے گبرائی ہوئی ہے پریشان ہے ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اٹھ کا بخار امید ہے بہت سے لوگوں کا اتر چکا ہوگا اور وہی بات ہے کہ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امید ہے یہ آخری شمے بھی بجھانے کے لیے آ تو وہ جو ہمیں آخری امید تھی وہ بھی ہماری دم توڑ گئی اس کے ساتھی ساتھ جنہوں نے اچھا پرفارم کیا لڑکے ہارا ہے جو ہم کو پیارا ہے وہ اس کی حمد کو ہم نے بھولانا نہیں اور نہ ہی یہ قوم بھولائے گی جس طرح سے آپ نسیم شاہ کو دیکھ لیں جو ہمارے عمریبل چیف افتی آمی سٹاف ہیں جنرل آسم منیر صاحب انہوں نے بابر آزل کو ملاقات میں یہ کہا تھا کہ باقی کسی سے بھی ہار جائیں بھارت سے نہ ہارے خیر یہ تو پوری پاکستانی قومی کہتی ہوتی ہے کہ کسی سے بھی ہار جائیں بھارت سے نہ ہارے اور نسیم شاہ جو ہے he got very emotional بلکہ ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ got very emotional during this match اور even جو انڈین کیپٹن ہے روید شرما انہوں نے پیٹ کیا کیونکہ نسیم آپ کو بتا ہے he's a very young guy اور انہوں نے جس طرح سے وکٹیں اڑائیں بھارت کی پوری کی پوری جو بیٹنگ لائن ہے وہ نسیم شاہ صاحب جو ہے انہوں نے اسے collapse کر دیا اور یہ سہرہ نسیم شاہ کو جاتا ہے اور یہ ویجولز بڑے ہمارے لیے heartwarming بھی تھے obviously ہم تنقید کر رہے ہیں لیکن جو لڑے دیکھیں جیت ہار نے ہمیں team spirit نظر آنی چاہیے ہمیں یہ جو ہار مان جاتے ہیں پھر ہار مانتے ہیں اور اس کے بعد even رزوان صاحب جو ہیں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور شائقی نے cricket پھٹ پڑے ہیں رزوان کے اوپر کہ آپ نے جو balls جو ہیں وہ miss کر کے صرف اپنا score تھوڑا سا اوپر کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کے بعد آنے والے batters ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ pressure build کر دیا although سب کی اپنی opinions ہیں جب ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ failure is orphan and victory has many fathers نسیم شاہ پوری قوم اس نوجوان کو young man he fought and he fought with all his energy all his power اور پھر وہ جب ہار رہے تھے تھے تو ان کی آنکھوں میں جو عشق ہوتے ہیں وہ ایک warrior کے عشق ہوتے ہیں وہ کمزوری نہیں ہوتی وہ بہادوری جس نے لڑا ہونا باقیوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے بس ٹھیک ہے امریکہ میں پچیس پچیس ڈالر جو ہے وہ لے کے آپ تصویریں بنوائیں سیلفیاں بنوائیں autograph sign کریں امریکہ کے اندر party کریں shopping کریں تبر کو اپنے لے کے آئیں پیسے آپ کو مل جائیں گے بس ٹھیک ہے امریکہ گھومیں نیو یورک گھومیں اور امریکہ کے ویزا آپ کے لگ گئے ہیں آپ کے ساتھ family والوں کے بھی لگ گئے ہیں تو بس party کروائیں انہیں enjoy آپ کریں آپ کو وہاں پہ مزے آ رہے ہیں اور آپ مزے لیں پھر یہی ہو سکتا ہے لیکن جو لڑا ہوتا ہے اس کی body language جب ہارتے ہیں although نسیم کا کوئی اس میں میں سمجھ تھا ہوں قصور نہیں لیکن جاری بات ہے روہت شرما جو ہے انڈیان cricketer جو ہے respect اسی طرح سے بنتی ہے اس نے بھی آ کے کہا کہ بھئی اس بندے نے ہمارے ہماری جیت مشکل بنا دی تھی اس بندے نے ہمیں جان کے لالے ڈال دیئے تھے اور یہ بندہ پھر بھی اتنا energetic نظر آ رہا تھا اور پھر یہ اگر تھوڑا سا دکھی ہوا ہے تو اس کا پھر ہم تھوڑا moral آ رہا اتنی grouping کے ٹیم کے اندر باہر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیم کو جیسے کٹ پتلیوں کی طرح چلا رہے ہیں میں نام لوں گا تو پھر چیخیں ماریں گے اور کہیں گے یہ ہماری ٹرولنگ ہو رہی ہے یعنی بے شرمی سے باز ہی نہیں آ رہے بڑے ہو گئے لیکن آج بھی ٹیم کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نکب لگا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہے اپنی موج کرنی ہے ہمارے کھاتے چلتے رہے ٹیم پہ ہمارا کنٹرول رہنا چاہیے پاکستان کی عزت بھار بجائے ایسے ہی لگتا ہے مجھے تو اور ایسی کوئی منحوست پڑی ہے اس ٹیم کے اوپر نحوست کے ایسے سائے ہیں جو مزید گہرے ہی ہوتے جارہے ہیں یعنی بھارت کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں اچھی خاصی بالنگ کی ہے پہلے تو کیچ چھوڑتے رہے بار بار کیچ چھوڑیں میس فیلڈ کیا ہے بھارت اتنا سکور کری نہیں سکتا تھا اس وکٹ میں سو کے اندر آپ ان کو روک سکتے تھے اگر آپ ٹھیک طریقے سے فیلڈنگ کرتے سو انیس پہ آؤٹ کر دیا سارے کھلاڑے بھارت کے آؤٹ ہوئے ہیں نسیم شاہ نے اچھی بالنگ کی حارس رہوف نے بعد میں اس کو کیش کر لیا آمر نے دو پلیئرز آؤٹ کر دیے تو بات بن گئی اب ہوا یہ کہ پلیئرز تو آؤٹ ہو گئے بھارت کے پاکستان کو کھیلنا تھا پاکستان کا سٹارٹ بھی تقریباً ٹھیک تھا لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان کو یقین ہی نہیں ہے کہ پاکستان بھارت کو ہرا سکتا ہے ڈڑے ہوئے سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے پلیئرز بھارت جو ہے اس کی ایک وقت میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ پاکستان کے جیتنے کے امکانات نائنٹی ٹو پرسنٹ تھے تب ہمارے پاس وکٹیم باقی تھی ہمارا سکور بھی بہت اچھا جا رہا تھا ہمارے پاس اس وقت نائنٹی ٹو پرسنٹ یعنی بانوے فیصد ہمارے جیتنے کے امکانات تھے یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے زبردست طریقے سے میچ ہمارے ہاتھ میں آ چکا تھا لیکن اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا جو انڈین پلیئرز ہیں ان کی باڈی لینگویج چڑی ہوئی ہے وہ مسکرہ رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں گیم کو پاکستانی پلیئرز کو دیکھ کر ہس رہے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج ایسی سی جیسے وہ پاکستانی پلیئرز کو ابھی کھا جائیں گے اور ہمارے پلیئرز ڈڑے ہوئے سہمے ہوئے بھئی تم میچ جیت رہے ہو آرام سے اپنا میچ جیت چاہو انڈین پلیئرز کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ یہ ڈر گئے اور غلط شارٹس کھیلنا شروع کر دی بابر آزم ڈبل مینڈڈ ہو کے آؤٹ ہو گیا جس طرح کی شارٹ افتخار نے کھیلی جیسی شارٹ نہیں اتنا تجربہ ہو گئے کرکٹ کھیلتے ہوئے رضوان نے کھیلی باقی سب نے ایسا لگ رہا تھا ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں ماد وسیم کچھ بھی نہیں کر پایا باہر سے بٹھا کر لاکر واپس ٹیم کے اندر شامل کیا پھر کچھ نہیں کر پایا شاداب بڑے بڑے نام ہے ان کے کام کوئی بھی نہیں فارغ ہیں بالکل ہی نسیم شاہ اگر دو چوکے مار سکتا ہے تو باقی بھی مار سکتے ہیں باقی کسی نے نہیں مارے تو انفارچنیٹلی ایک بزدلی سے کھیلنے والی ٹیم ہار گئی ہے محسن نکوی کا سٹیٹمنٹ دیکھیں جناب ٹیم کے ہارنے کے بعد ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے تو جناب محسن نکوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں بڑی سرجری کی ٹیم میں ضرورت ہے ٹیم میں ضرورت نہیں ہے سرجری کی لیکن بڑی سرجری کی ضرورت ہے اور وہ بڑی سرجری منجمنٹ میں ہونی چاہیے جس کا کام ہے اس کو دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کرکٹ کو آگے پڑھائے اب امریکہ میں بھی میچ ہو رہا تھا اور وہاں پہ بھی عمران خان چھا گئے ایک جہاز اڑتا ہے اسٹریڈیم کے اوپر اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بینر ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے ریلیز عمران خان یہ جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے اس جہاز کا بندبس کیا اور اس قرائے کے جہاز کو لے کر انہوں نے اڑایا اور اس کے ساتھ ریلیز عمران خان کا بینر لگایا جو وہاں سٹریڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی ویڈیوز بنا بنا کر ڈالتے رہے تو عمران خان جہاں بھی جاتے ہیں یہ وہاں آ جاتے ہیں وہاں پہ نارشانے بھی عمران خان صاحب کے لگ رہے تھے تو یہ ہے جناب کرکٹ کی صورتحال صورتحال آپ نے کرکٹ کی دیکھ لی کہ پاکستان کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا موجودہ منجمنٹ نے یعنی یہ وہ ٹیم ہے جو دنیا کی نمبر ون ٹیم تھی اور اب یہ دنیا کی ہر ٹیم سے ہار رہی ہے اور ڈڈی ہوئی ہے سیمی ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے پریشان ہے ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ آج ان کا آخری میچ ہے اور آج کے بعد ان کو ٹیم سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا جائے گا یعنی ایسی چیزیں موسیقی